موڈل کو انسٹالمنٹ پہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا سب سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو جلد جلد لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے چینل کی آنے والی ہماری چینل پہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے گی تو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتی ہیں اب بات کریں گے کہ آپ ہونڈا وانٹو فائف کو کیسے انسٹالمنٹ پر لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چیک سائن کرنا پڑتا ہے وہ فائف تھوزنڈ کا ہو ٹین تھوزنڈ کا ہو یا وہ آپ سے ایک خالی چیک بھی لیتے ہیں جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو بھی ان کی ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں تو میں آپ کو ان کی ریکوئرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی انسٹالمنٹ پلین کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے منت کی ہو سکتی ہے کتنے منت بعد آپ کو بائک آپ کو مل سکتی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں جی آپ کو سب سے پہلے تو ایڈوانس دینا پڑتا ہے ڈاؤن پیئمنٹ جسے کہتے ہیں آپ کو ففٹی تھوزنڈ روپیز آپ کو ڈاؤن پیئمنٹ دینی پڑتی ہے تو اس کی انسٹالمنٹ منت کی آپ کو یہ سکسٹین منت کا آپ کو پیکج ملتا ہے کہ آپ سکسٹین منت میں آپ بائک کے پورے پیسے آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو بائک آپ کو فرسٹ منت کے اندر ہی آپ کو اسی دن جس دن آپ ڈاؤن پیئمنٹ کرتے ہیں سب ریکوئرمنٹس پوری ہونے کے بعد آپ کو بائک آپ کو دے دیتے ہیں تو انسٹالمنٹ اس کی ٹویلزنڈ فور ہندر روپیز ہے جو کہ سکسٹین منت کے انسٹالمنٹ پلین کے حساب سے بہت زیادہ کم ہے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو سیٹیزن ہونا ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں جی ان کی ریکوئرمنٹس کے بارے میں جن کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو بائک بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اگر آپ ان کی ریکوئرمنٹس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بائک بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے بلکل بھی آپ کو مشکل پیش نہیں آتی سب سے پہلے جی پاسپورٹ کی آپ کو پاسپورٹ پکچر سائز آپ کی ایمج ہونی چاہیے اور سی این ای سی کوپی ہونی چاہیے اور تیسری ریکوئرمنٹ ہے آپ کے پاس ایک لیکٹرک مل ہونے چاہیے اپنے گھر کا اور ٹوینٹی فور آور ریمیننگ اماؤنٹ چیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے تو یہی ان کی ریکوئرمنٹس ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جن کی بنا پر آپ ہونڈا وان ٹو فائف جیسی ایک بہت زیادہ کمال کی بائیک آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سستے پیکج کے ساتھ ان کی ان کی انسٹالمنٹ ہے تو آپ یہ انسٹالمنٹ پے کر کے آپ جو بھی ان کا پروسیجر ہے اس کے بعد آپ کو بائیک مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ میں آپ کو ان کا پورا کانٹریکٹ جو آپ کی سکرین کو شو ہو رہا ہوگا وہ آپ کو ڈال دیتا ہوں سکرین کے اوپر ہی کے آپ کو کن بنا پر بائیک مل سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں جی اس بائیک کی ٹوٹل اماؤنٹ کے بارے میں کہ سسٹین منت کے بعد آپ کو اس بائیک کے کتنے پیسے ٹوٹل آپ کے بنتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ آپ کے ٹوٹل اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے ٹو لیک ٹوٹی ایٹ ٹوزنڈ اینڈ فور ہنڈر روپیز آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ سسٹین منت کے بعد بنتی ہے تو اس کی بنا پر آپ کو بائیک مل جاتی ہے وہ بھی پسٹ منت میں ہی آپ کو انسٹالمنٹ پہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی پروبلم آ رہی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ظاہر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بہتر وہاں پہ بھی گائیڈ آپ کو کر دوں گا تو میں آپ کے ہرٹمنٹ کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی